حامد میر بگ گیا مسلم لکھ نون کا حامد میر پروار حامد میر نے بھی نون لکھ کو اینا دکھا دیا سینئر صحافی حامد میر نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ لیاقت علی چٹھا کے خاندان کے متعلق اعلیٰ حکام کو بھیجوائی جانے والے ریپورٹ کے مطابق ان کے دو بیٹے ہیں اور وہ تین بھائی ہیں اس کے قریبی عزیزوں کا تعلق استحقام پاکستان پارٹی اور مسلم لکھ نون سے ہے اس ٹوئٹ کے بعد مسلم لکھ نون کی طرف سے حامد میر کے خلاف سوشل میڈیا پر موہم چلانا شروع کر دی گئی مسلم لکھ نون کے آفیشل اکاؤنٹ سے ایک ٹوئٹ کیا گیا کہ حامد میر حقائق کو توڑ مروڑ کر جس طرح پیش کرتا ہے وہ بہت مائنڈ بلوئنگ ہے واضح شواہد لیاقت چٹھا کے پی ٹی آئی اور ملک ریاض سے تعلقات کو ظاہر کرتے ہیں پھر بھی حامد میر انہیں مسلم لکھ نون سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے حامد میر نے اس ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب پی ٹی آئی کے حکومت تھی تب وہ میرے بارے میں یہی کہتے تھے آپ پی ٹی آئی کے میڈیا مینجرز اور سوشل میڈیا ٹیم کے الزامات کو دہرا رہے ہیں فواد چوہدری اور فیاض الحسن جوہان جیسے لوگوں کے نقشے قدم پر چلنے پر آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسری جانب رانا سناولہ نے حامد میر کی ایک تصویر شیئر کی جس میں حامد میر کے پیچھے دیوار پر ملک ریاض کی تصویر لگی ہوئی ہے رانا سناولہ نے تصویر شیئر کرتے ہوئے صرف اتنا لکھا کہ بگ گیا حامد میر نے رانا سناولہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ رانا صاحب جب آپ عمران خان کے دور حکومت میں منشیات کے مقدمے میں گرفتار ہوئے تو میں نے آپ کے حق میں قولم لکھا تھا جسے آپ نے عدالت میں بھی پیش کیا آپ کئی دفعہ میرے دفتر آ چکے ہیں آپ جانتے ہیں وہاں ملک ریاض کی تصویر نہیں ہے لیکن آپ نے ایک جالی تصویر لگا کر مجھ پر جھوٹا الزام لگایا اگر میں اتنا ہی جھوٹا ہوں تو میرا قولم عدالت میں کیوں پیش کیا تھا